باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین مسیح سو میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچیں آج جمعیرات ہے یعنی راک کے بدھ کا پہلا دن میرے عزیزو آج کی تلاوتیں پہلی تلاوت تسنے شرح تیسے میں باپ سے لے گئی ہے جس کی مرکزی آیت ہے دیکھو میں نے آج کے دن تمہارے سامنے برکت اور لانت رکھی ہے اور انجیل مقدس با مطابق مقدس لوکا نوے واپ کی بائیستہ پچیسویں آیت میں جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہ اسے بچائے گا میرے عزیزو یقین ان آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا اور چند ایک روزہ اپنی جسمانی مجبوری کی بنا پر یا اپنے کام کی روزگار کی نویت کی بنا پر یہ نہ کر سکے اور ہو سکتے ہیں چند ایک نے ارادہ کیا ہو لیکن ان کا ارادہ اتنا مضبوط نہ رہ سکا میرے عزیزو روزہ کیا ہے روزے کس وقت رکھنے چاہیے روزے کس طرح رکھنے چاہیے روزہ ایک دن کا ہو یا روزہ چوبیس گھنٹے کا ہو روزے میں کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا مکمل طور پر فقہ کشی کرنی ضروری ہے یا نہیں ایسے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کیسے روزے کی بات کرتی ہے بیبلیکل روزہ کیا ہے یا بیبلیکل روزے کیا ہے بائبل مقدس میں پچھتر مرتبہ روزے کا ذکر ہے روزے کا مطلب ہے انگلی کے گرد دھاگہ باندھ کر یاد رکھنا روزے کا مطلب ہے اپنی مصروف زندگی میں خدا کے لیے وقت نکالنا روزہ زندگی کے معمولات معمول سے ہٹ کر زندگی گزارنا ہے روزہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر خدا کو دل میں بسانا ہے میرے عزیزو ہم گناہ کی دلدل میں دھس جاتے ہیں خدا سے دور ہو جاتے ہیں روزہ رکھنا خدا کے پاس لوٹانا ہے خدا سے رجوع کرنا ہے اپنے گناہوں پر پشمان ہونا ہے توبہ کرنا ہے اپنے زندگی کے معمولات میں تبدیلی لاکر خدا سے کہنا اے خدا آ میری زندگی میں آ اور میرے خالیپن کو بھرتے میرے حزیزو روزہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا نام ہے روزہ اپنے جسم کے ذریعے خدا سے بات کرنا دعا کرنا ہے روزہ یہ نہیں کہ جو آپ کی مرضی ہے وہ پوری ہو بلکہ روزہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو روزہ کے دو اہم مقصد ہیں پہلا روزہ خود انکاری توبہ یعنی خدا کی طرف رجوع لانا ہے اور دوسرا حصہ مسیح روزہ یسو کے دکھوں اور قربانی کو یاد کر کے مسیح یسو کے طرز عمل پر چلنا ہے بائبل مقدس میں روزہ کا ذکر سب سے پہلے احبار تئیس باب میں آتا ہے یعنی ایک دن کا روزہ یومِ کفارہ جو پوری قوم کے لئے تھا اور یہودی ہفتے میں دو دن روزہ رکھتے تھے یعنی پیر اور جمعرات کو یہودی عقیدے کے مطابق حضرت موسیٰ پیر کے روز پہاڑ پر گیا اور چالیس دن کے بعد جمعرات کے دن پہاڑ سے واپس اترا یہی وجہ ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے یوں ایک دن کا روزہ جو خدا نے مقرر کیا تھا ایک سو چار دن کا روزہ مقرر ہو گیا بائبل مقدس میں پینتیس لوگوں کے روزہ رکھنے کا ذکر ہے چالیس دن کا روزہ چار افراد نے رکھا جن میں تین کا واضح طور پر نام ہے یعنی حضرت موسیٰ نے دو مرتبہ چالیس روز کا روزہ رکھا حضرت علیاس نبی نے چالیس دن کا روزہ رکھا اور خدا یسم سی نے بھی چالیس دن کا ایک روزہ رکھا جبکہ گہر واضح طور پر خروج چوبیس باب میں یشوہ کا ذکر ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہی پہاڑ پر گیا اور اس کے ساتھ ہی واپس آیا اکیس دن کا روزہ ڈینیل کا روزہ ہے جو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سادہ گزہ کھا کر روزہ رکھا اور چودہ دن کا روزہ مقدس پولوس رسول اور اس کے دو سو چھتر لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنے کا ذکر ہے ساتھ دن کا روزہ دعوت اور اسرائیل قوم نے رکھا تین دن کا روزہ آستر نے رکھا اور ایک دن کا روزہ یومِ کفارہ کا ہے کیتل کلیسیہ روزے کو اور دعا کو اہم جز قرار دیتی ہے مسیح زندگی کا اہم حصہ لازم حصہ اور خصوصی حصہ ہے ہفتہ بدھ اور جمعہ اور ہفتے کا روزہ کلیسیہ سالبر کا کہتی ہے اور سالبر کا روزہ جمعہ کا روزہ لازمی قرار دیتی ہے اور سب سے چھوٹا روزہ ایک گھنٹے کا ہے یعنی کلیسیہ یوکریسٹی عبادت میں شامل ہونے سے پہلے یوکریسٹ حاصل کرنے سے پہلے تلقین کرتی ہے کہ ہر مومن ایک گھنٹے کا روزہ رکھ کر آئے میرے عزیزوں شاید آپ کو اہرانی ہو کہ آمد کے ایام میں بھی فلپس کا روزہ رکھا جاتا ہے جو فلپس کی عید کے دوران بنایا جاتا ہے عید کے تیسے دن اور چوتھے اتوار آمد کے تیسرے اور چوتھے اتوار میں بھی جمعہ اور ہفتے کو روزہ رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے میرے عزیزوں روزہ کے ایام میں راکھ کے بھج سے شروع ہوتا ہے اور پاک ہفتے کے روزے روزوں کے پہلے اور دوسرے اتوار کے دوران روزہ رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے عید پینتکوز عید پاک تسلیس کے اتوار کے دوران بھی روزہ رکھنا ضروری سمجھاتا جاتا ہے پاک سلیپ کی عید کے بعد چودہ سپٹمبر کو کلیسیا روزہ رکھنے کی تلقین کرتی ہے روزہ رکھنا کلیسیا جانتی ہے کہ روزہ رکھنے سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے خدا کا رحم ہم پر جا کر ہو جاتا ہے ہم خدا سے جڑ جاتے ہیں میرے عزیزوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا کس عمر کے لوگوں پر واجب ہے کلیسیای قانون کے تحت چودہ سے لے کر ففٹی نائن یعنی انسٹ سال کی عمر کے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے اور ابتدائی کلیسیا بدھ اور جمعے کو بخائدگی سے روزہ رکھتی تھی اسٹر سے پہلے روزہ رکھنے کی رسم مختلف مرحل سے گزر کر رفتہ رفتہ موجودہ اشکال میں ہم تک پہنچی ہے گرگری آزم کے دور میں چھتیس روزے رکھے جاتے تھے جو سال کے تین سو پینسٹھ کا دسویں سا مانا جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا شام تین بجے کھایا جاتا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے اوقات اور طریقہ کیا ہونا چاہیے کلیسیا روزہ رکھنے کو لازمی قرار دیتی ہے اور روزہ رکھنے کا طریقہ ذاتی اور اپنے جسمانی گرز و گائیت اپنی روحانی ترقی کے ارادے پر منصر ہے چوبیس گھنٹے کا روزہ بارہ گھنٹے کا روزہ نو گھنٹے صبح بارہ بجے ستے شام تین بجے یہ سارے طریقے مروح ویچ ہیں آپ اپنے موں کو ہر قسم کی شہ سے دور رکھ کر پاکہ کشی نفس کشی کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن ڈینیل کی طرز کا روزہ وہ روزہ ہے جو پرہیزی روزہ ہے جس میں گوشت اور مرغن گزاؤں سے پرہیز کیا گیا جس میں ان گزاؤں سے پرہیز کیا گیا جو بائبل مقدس جس کے کھانے سے منا کرتی ہے میرے عزیزوں کیتلک مسیحی روزے کے بنیادی چار عرقین ہیں ان میں تین خدا یسو المسیح نے خود بتائے یعنی عبادت ریاضت اور خیرات اور چوتھا طریقہ کلیسیا ہمیں بتاتی ہے اور وہ چوتھا ہے سلیبی مقام یہ سمسیح کی سلیبی موت یہ سمسیح کی عذیت یہ سمسیح کی سلیبی عذیت چودہ مقام عبادت میرے عزیزو روزے میں توبہ اور تبدیلی اہم حصہ ہے اپنے روز کے معمول سے ہٹ کر زندگی گزارنا ہے اپنے آپ کو ان ازمائشوں سے جو شیطان ہمارے رہوں میں جال بچھا کر پھیلاتا ہے ان سے بچنے کا نام ہے روزے کا پہلا بنیادی انصر دعا ہے مقدس متی سترہ باب چودہ سے اکیس میں خدا عزیزو نے جو معززہ دکھایا اس میں خدا عزیزو نے کہا مگر یہ جنس دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکس سکتی یعنی دعا اور روزہ جب بہا ہم مل جاتے ہیں تو ہم شیطان کے پھندوں سے بچ جاتے ہیں مل جاتے دعا ہے کیا باب المقدس میں تین سو ساٹھ دعائیں لکھی گئی ہیں پرانے اہدرامے میں خدا نے دعا سکھائی جو کہن دے سکتا تھا یعنی عدد چھ باب چوبیس سے ستائیس آیت میں جو حارون کی برکت بھی کہلاتی ہے کہ خدا تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے خدا تجھ پر اپنا چہرے کا نور تجھ پر چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے خدا اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامت بخشے میرے عزیزو یہ وہ دعا ہے جو خدا نے لکھی خدا نے ہی سکھائی اور نئے ایدرامے میں خدا یسول مسیح نے ہمارے باپ کی دعا ہمیں سکھائی اس لئے کلیسیا بھی ہمیں بہت ساری دعائیں سکھاتی ہے روزری کی دعا اور اس قسم کی اور بہت ساری صبح شام کی دعائیں یہ ساری دعائیں کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے تاہ کہ ہم روزوں میں ان دعاوں کو پڑھیں پاک یوکریس کی دعا روزری کی دعا صبح شام کی دعائیں کیتھر کی روزہ روزمرہ کی دعائیں پاک سجدہ یوکریس اور نائٹ وجل یہ ساری دعائیں کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے اور ان کو ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے میرے عزیزو روزے کا دوسرا اہم جز خیرات عبرانی زبان میں صدقہ کہلاتا ہے اور عشائیہ اٹھاؤن باپ چھے سے سات آدمے کیا خوب لکھا ہے کہ کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندن کھولے اور کجروی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو ازاد کرے بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے کہ کیا کہ نہیں کہ بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے اور مہتاجوں کو اپنے گھر بلائے جب کسی کو ننگا دیکھے تو کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جن سے چھپ نہ جائے دوسروں کو دینا دراصل خدا کو کرز دینا ہے اور خدا اپنے اوپر کبھی کرز نہیں رکھتا میرے عزیزو یہ خیرات چار قسم کی ہے یعنی آپ نے مال و مطا سے دینا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دینا پھر چندہ دینا بعض کلیسیہیں دسویں حصہ لیتی ہیں جس کا ذکر بائبل مقدس میں بھی ہے اور کلیسیہ کا مقرر کردہ حصہ دینا بھی خیرات میں شامل ہے نظرانے دینا اپنی منتیں جو اپنے پوری خدا سے مانگ رکھی ہیں انہیں پورا کرنا یہ سخاوتی ہے دوسر رحم رحم کرنا معافی دینا یہ بھی سخاوت ہے خیرات ہے میرے عزیزو چوتھا حصہ صلیبی مقامات ہے صلیبی مقامات یسم سی کی صلیبی موت روزوں کا مرکز ہے یہ ساری چیزیں ہمارا روزہ ہمارا دعا کرنا خیرات دینا یہ سب مسیح یسو کے اس قربانی کے گرد گھومتا ہے جو اس نے ہماری خط صلیب پر جان دے کر کی اپنا قیمتی خون بہا کر دی اس لئے میرے عزیزو روزہ رکھیں دعا کریں اور خیرات دیں اور ہر جمعہ صلیبی مقامات میں بڑی سنجیدگی سے شامل ہوں اور یاد رکھیں کہ ہم نے ان صلیبی مقامات میں حصہ لے کر یسو کے ساتھ اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے ہونا ہے خدا ہم سب کو بھرکتی آمین بھرکتی یاد آمین موسیقی